Good morning, All India Radio اور آس سواک انلیسیس میں آپ سبوں کا سواگت ہے اگر All India Radio کے اندر میوز کے بات کریں تو کچھ بھی important نہیں ہے Next, بیہار میں جاتی کی جنگنہ کے بارے میں بات کی گئی ہے اتحاس کو دیکھتے ہوئے آج کے سندر میں بات کریں گے تو چلیے discussion start کرتے ہیں دیکھو یہ جاتی کا جنگنہ ہو رہی ہے یہ بیہار میں کرایا جا رہا ہے 7 جنوری سے 21 جنوری تک یہ چلے گا اس کا دوسرا چلل 2023 میں 30 اپریل سے دوہتا دھیر دھیر کر کے ہوگا اس کے دوران کیا ہوگا مکان کو ایک یونک نمبر دیا جائے گا گھروں کے گنتی پوری ہونے کے بعد جاتی ادھر جنگنہ کی گنتی کی جائے گی ہے اس میں 26 سوال پوچھے جائیں گے یہاں پر کیا ہے جاتی جنگنہ مدہ جو ہے ایک سوسل روپ سے ایک پولیٹیکل روپ سے دیکھا جا سکتا ہے بہت سنبیدہ سیل مانا جاتا ہے اور بہت سارے سوال پکچھ اور بھی پکچھ میں بات کی جاتی ہے کیا یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پر کیا ہے کہ انیس سو تیرپن میں ہمارے دیش کے پردھم پردھان مطری نہروزی کو لگا کہ جاتی قد جنگنہ کے بارے میں پچھرے ورک کو کھان کی بات کہی گئی تو کاکا کا کا کیل کر کمیٹی بنائی گئی کاکا کیل کر کمیٹی کمپنی پلیٹس میں اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں نائنٹی فیپٹی تھری میں تو یہاں سے سروات ہوتی ہے جو جاتی قد جنگنہ ہے انیس سو اکتیس سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ برٹس جمانے کا ہے اس کے بارے میں تھوڑا اور ڈیٹیل بات کریں گے دس منٹ بعد دیکھو ہر جو بردھی ہوا ہے انیس سو اکتیس سے آس تک جاتی قد جنگنہ ہوئی ہے لیکن ساروینک نہیں ہوئی ہے لیکن یہ جو بردھی ہوا ہے تو اس میں سمانوپات میں تو بردھی ہی نہیں ہوا ہے کس ذات میں کوئی جائدے بردھی ہوا کسی جات میں کم بردھی ہوا دیکھو یہاں پر کیا ہے پچھرے پن کا آدھار کیا ہے اب انیس سو اکتیس کی جنگنہ کو لے کے چل رہے ہیں تو صحیح آکرہ تو ملے گا نہیں نیخت جو بات کی گئی ہے منڈل آئے ہوگا آتا ہے بھی پی منڈل کے سمیہ میں اس کے بعد انیس سو اسی کے آس پاس منڈل آئے ہوگا اپنے سفاریز کر دیتی ہے اور جنتہ سے سرکار پھر سے چلی جاتی ہے یہ کاسٹ سسٹم کا مدہ چلتا رہتا ہے دیکھو یہ کاسٹ سسٹم ایکچنل میں دیس کے گروتھ میں بادھا ہے گلوبلائیسن کی دور میں آپ اگر بھارت جیسا دیس اس کاسٹ سسٹم کے بات کریں تو دکت ہے ایک برد جنگنہ کو سپورٹ کرتا ہے ایک برد جنگنہ کو بیروتھ کرتا ہے تو پٹیل صاحب ہمارے دیس کے پردھم گریہ منتری نے انیس سو باون میں سنسط کے اندر کہا کہ دیس کا ساماجی تانہ وانہ ٹوٹ جائے گا اگر جاتی کرت جنگنہ کو ہم نے بتایا تو امبید کر جی نے کہا تھا کہ اگر دیس کو گورم میں آگے بڑھنا ہے تو جاتی سے اوپر اٹھ کے بات کرنی ہوگی امبید کر جی کا سپنا یا پھر گریہ منتری ہمارے پٹیل جی کا سپنا دیکھو یہاں پر کیا ہے کہ جو یہاں برامن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں برامن سے ہم نکلے ہیں دیکھو جس طرح کا یہ باتیں کرتے ہیں یہاں پر ایکونومک ایکسپلائٹیشن ہوا ہے سوشل ایکسپلائٹیشن ہوا ہے یہاں پر دکت ہے مطلب یہ جو تھیوری ہے امبید کر جی کی کاسٹ سسٹم سے اوپر بات کریں تو یہ تھیوری صرف کہنے کی باتیں رہ گئی ہیں اس سے اوپر اٹھ کے کام ہی نہیں ہوا ہے دیکھو اگر کہیں بھی کسی بھی جگہ آپ کو ایک بات جاننا ہے کہ وہاں کا ڈبلپمنٹ کیا ہوا ہے تو وومنز کا ریپریزنٹیشن دیکھو کہ وومنز کی ساکھ شرطہ دستر کیا ہے انکلوسیو گروت کی بات کرتے ہیں کیسے کریں گے آج کل کے جمعانے میں اگر جاتیگت کی بات کریں گے تو انکلوسیو گروت کیسے ہوگا اسکولز میں کتنے بچے کس سمودائی کے پڑھنے جا رہے ہیں کتنے بچے کس سمودائی کے پڑھنے نہیں جا رہے ہیں دیکھو انیکلٹی بڑھتا جا رہا ہے تو انکلٹی بڑھتا جا رہا ہے امیر لوگ امیر ہوتے جا رہے ہیں گریب لوگ گریب ہوتے جا رہے ہیں جاتیگت ہو رہا ہے یہ سارے پہلوں دیکھنا ہوگا ساماجک ورگ اور آردھک ورگ میں بہت تھوڑا سا سمبند ہے یہاں پر کیا ہے انفارمیشن مل بھی گیا تو سب کس طرح سے اپیوک کریں گے اب تھوڑا سا بات کریں گے کچھ فیکٹ کی سامان پر ساسن ویبھاگ کو باہر رہنے والے لوگوں کی گنتی کو کام سوپا گیا ہے بیہار میں جاتیگت سٹارٹ ہوا ہے جاتیگت جنگرنہ کے سروے میں پانچ سو کرو اس سے بھی اوپر خرچ ہو سکتا ہے چھوٹے چھوٹے سٹرم ہے خرچ انمانی کم جیدہ ہو سکتا ہے آکاسمک ندھی سے یہ پیسہ خرچ کیا جائے اپنے پھارا سرکار کا یہ ندھی ہوتا ہے نیکسٹ بات کریں تو انیس سو نبے میں کینسرکار نے دوسرا پیچھرا برگ آئیوکی شفارس کو لاؤ کیا یہ چھوڑ دو منڈل آئیوکی شفارس یہ بات ہم نے کر لیا انیس سو اکتیس میں سب سے پہلے جو جنگرنہ ہوئی تو یہاں پر باون پرسنٹ او بی سی کا انمان لگایا گیا تھا او بی سی کے سنکھیاں باون پرسنٹ کے آس پاس ہے اور جب منڈل کمیشن بنا تو یہاں پر آگے چل کے ستائیس پرسنٹ آرکشن دینے کی بات منڈل کمیشن کے بعد کہے گئی تھی اسی اسٹی آرکشن کا ادھار ان کی آبادی ہے جو ان کو دیا گیا ان کی آبادی کے ادھار پر دیا گیا ابھی جو جنگرنہ ہو رہا ہے انگنواری کارکرتاؤں کی مدد بھی لی جائے گی کچھ ٹیچرز کی بھی مدد لی جا رہی ہے ایک بڑا طبقہ دیس کے الگ بیہار کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دلی رہتے ہیں اریانہ رہتے ہیں یا پھر ساؤت میں رہتے ہیں ان کو بھی قبر کیا جائے گا گنتی کی جائے گی ان کی بھی گنتی کی جائے گی سامان پرشاہ سنی بھاگ کو باہر رہنے والے لوگوں کی گنتی کا کام سوپا گیا ہے کھرچ بتا چکا ہوں جیدے بھی ہو سکتا ہے بیہار میں دوہزار انیس اور بیس میں جاتی جنگرنہ کا پرستاؤ پاس ہوا تھا کہاں پر پاس ہوا تھا تو جہر سے بات ہے بیدھان سباہ اور بیدھان پریشت میں پاس ہوگا اور سب سے پہلے جو جنگرنہ ہوا تھا یہ کہاں ہوا تھا اٹھارہ سو کب ہوا تھا اٹھارہ سو اکاسیک میں یہ سب سے پہلی جنگرنہ دوسرا ہر دس سال میں جنگرنہ ہوتا ہے الگ الگ ریاستوں سے ریاستوں سے جاتی بار آنکریں دیئے گئے تھے کس نے دیا تھا یہ انیس سو اکتیس میں دیا تھا کب دیا تھا یہ دھیان رکھنے والی بات ہے اس سمیں بیہار اور اڑیشہ ایک ریاست تھی آپ کو پتا ہے کہ انیس سو چتیس کے اس پاس بیہار اور اڑیشہ الگ ہوتا ہے تیس سے جائدے جاتیاں انیس سو اکتیس میں بتائی گئی تھی انیس سو اکتالیس میں جاتی بار آنکر نے یہ بات تو آپ کو بتا دی میں نے اور آجادی کے بعد انیس سو اکیانوے میں جنگرنہ ہوئی تھی انیس سو اکیانوے میں صرف ایسٹی کے آخرے ہوتے ہیں انیس سو اکیانوے سے صرف ایسٹی کے آخرے ہوتے ہیں جاری آجادی کے بعد انیس سو اکیانوے میں دیش کی جنگرنہ ہوئی پہلی جنگرنہ 1951 میں ہوئی یہ بات دھیان رکھنے والی بات ہے دو جارے گیارہ ہمارا لاسٹ چینسس ہے سرکار نے جاتی جنگرنہ یہاں بھی کرائی لیکن یہاں پر اس کے آگرے بھی جٹائے گئے یہاں پر ساروینک نہیں کیا گیا سرکار چاہتی نہیں ہے کہ لوگوں میں وہ پولٹیکل پارٹی بھی اس کا غلط طرح سے اپیوگ کرتا ہے بھارت میں ہر دس سال میں ایک جنگرنہ کر چکے ہیں ہم لوگ سرکار کو وکاس یوزنا تیار کرنے میں اس سے مدد ملتی ہے ایک پہاڑ ہی نہیں ہے جو جاتی جنگرنہ کی بات کی ہے کرناٹک نے بھی 2015 میں کر رکھا ہے آرتھیک اور سکھشا سرویکشن رکھا گیا تھا اس کا نام 2015 میں کرناٹک کر رکھا ہے کچھ سمودائک ناراضگی سے بچنے کے لیے ریپورٹ جو ریپورٹ جاری نہیں کی جاتی ہے مطلب سرکار لوگوں کی سامنے جنتہ کے سامنے نہیں رکھتی ہے اس کا ریجن ہے کہ لوگوں کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں ایک سو چالیس سال سے چل رہی ہے جات کی بات پرانی بات ہے یہ اور اٹھارہ سو ایک کیاسی میں جو پہلے جنگرنہ ہوئی تھی اس میں پچیس پوائنٹ ارتیس لاکھ کے آس پاس مطلب کرور کے آس پاس اتنی جن سنکھیاں تھی یہ ساری باتیں آج ہم نے ڈسکس کی تو آج کے ڈسکسن میں اتنا ہی تھا تینکیو